من بالدین احیانا خی اللہم خییاہو اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ونصلیم اما بعد موزز ناظرین اکرام ایک مسئلہ جو کافی مارکتو لارہا ہے کہ حضرات اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مختلع فرمایا یا نہیں چلی آئیے قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں اس تعلق سے جب ہم نے قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کیا تو مثال کے طور پر میں یہاں پر دو آیتیں پیش کرنا چاہوں گا ورنہ آیتیں اس سے بھی زیادہ ہیں جو اس بات کو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کے ذریعے اور صدقے میں اپنے ولیوں کو بھی علمِ غیبتہ فرمایا غیب کی باتوں پر مختلع فرمایا چنانچہ سورہ قحف میں ہے آیت نمبر اٹھین نو میں حضرتِ ذلقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یاجوج ماجوج پر دیوار بنا دی اور ان کے راستے کو روک دیا تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّرْرَبِّي فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْدَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے اس آیت کی تفسیر آپ دیکھ لیں جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قریب یہ واقعہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے اور اس وقت وہ باہر نکل آئیں گے تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا تو یہ قیامت سے قریب ہوگا یہ مستقبل وعید غیب کی خبر ہے جسے اللہ تعالی نے حضرتِ ضرور قرنین کو عطا فرمائی ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھے جمہور کے نزدی وہ ولی تھے اور وہ پچھلی امت کے اولیاء میں سے تھے تو جب پچھلی امت کے اولیاء میں سے کسی ولی کو یہ غیب کی خبر ہو سکتی ہے کہ مستقبل وعید میں کیا ہوگا تو اس امت کے اولیاء کو بھی ضرور اس بات کی خبر ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا آئیے اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں سورة قصص آیت نمبر سات اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْعَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ وہ انہیں دودھ پلائے یہاں وحی سے مراد الہام ہے جو اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی دل میں ڈال دیتا ہے ظاہر ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ نبیہ نہیں تھی کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی نیک بندی تھی ولیہ تھی صالحہ تھی اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا ان کو یہ بات ان کے علموں میں دے دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے پھر فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمْ پھر اگر تمہیں ان کے جان کا خوف ہو تو انہیں دریا میں ڈال دو وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کرنا نہ غم کرنا یعنی ان کے ڈوبنے کا خوف نہ کرنا اور ان کی جدائی کا غم کرنا کرنا کیوں اِنَّا رَادُّوهُ الْيَئِكْ بے شک ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹا دیں گے وَجَعِدُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے اور ہوا بھی وہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے ذریعے فیرون کے محل میں پہنچے وہاں ان کی پروری شروع ہوئی مگر وہ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو دودھ پلانے کے کام پر انہی کو مقرر کیا گیا تو اللہ کا پہلا وعدہ پورا ہوا پھر دوسرا وعدہ تب پورا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام سے لوٹ رہے تھے اور وعدی زی طوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نبوت نازل فرمائی اور آپ کو نبوت و رسالت سے صدفراز فرمایا تو یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں مستقبل کی خبریں پوری ہوئیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دو تسلیہ دی ہے ایک یہ کہ ولا تخافی ولا تحضلی نہ ان کے دوبنے کا خوف کرنا اور نہ ہی ان کی جدائی کا گم کرنا اور پہلی تسلی کے دوبنے کا خوف نہ کرنا اس میں اس بات کی خبر ہے کہ ان کی عمر ابھی باقی ہے ابھی ان کا انتقال نہ ہوگا یہ اس میں ایک غیب کی خبر ہے پھر یہ دو تسلیہ ہیں اور دو حکم دیئے پہلا حکم یہ کہ دودھ پلاتی رہنا دوسرا حکم یہ کہ جب اس کی جان کا خوف ہو تو دریاں میں ڈال دینا اور دو غیب کی مستقبل کی خبریں ہیں پہلی خبر بے شک ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹا دیں گے وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے یہ دونوں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمائی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو بھی غیب کی خبریں عطا کرتا ہے اور غیب کی باطل پر مرتلع کرتا ہے مگر فرق یہ ہے نبی کے غیب جاننے میں اور ولی کے غیب جاننے میں کہ اللہ تعالی اپنے نبیوں کو عصادتاً علم غیب اتا فرماتا ہے اور ولیوں کو نبیوں کے توسط اور واسطے سے علم غیب اتا فرماتا ہے ولیوں کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ ان کے نبیوں کا اتباع کرنے اور ان کے نبیوں کے واسطے اور توسط سے انہیں علم غیب حاصل ہوتا ہے اور نبیوں کا علم غیب ان کا موجزہ ہے ولیوں کا علم غیب ان کی کرامت ہے تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب بنی اسرائیل کی ولیہ کو اللہ نے غیب کی تھی نہیں زبردست خبریں عطا فرمائی اور انہیں غیب کی ان باتوں پر مرتلع کیا تو اس امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے زیادہ افضل ہیں لہذا ضرور اس امت کے اولیاء بھی اللہ کے بتائے سے اس کے محبوبوں کے صدقے میں اس کے نبیوں کے صدقے میں اس امت کے اولیاء بھی غیب پر مقتلع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کو ماننے اس کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن مجید اور احادیث کریما کہ نور سے ہم سب کے قلوب و اذان کو منور و مجلہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ